تاریخ کے دارے بدلے ہیں اور پاکستانیوں تمہیں رگز رہے ہیں تمہیں مار رہے ہیں تمہارے خلاف پرچے ہو رہے ہیں تمہیں جیلو میں ٹھونس رہے ہیں تمہاری منڈیٹ چھوڑی کیا ہے تمہاری آزادی سلب کی ہے کبوں دن آئے گا جب دلیاں دیکھیں گی کہ پاکستانی غیر قوم ہے کبوں وقت آئے گا جب تم نکلو گے اپنی لیے چھوڑو خان کو اپنے اخلاف کے لیے اپنی نسل کے لیے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اپنی پاکستان کے لیے اپنی درٹی کے لیے کیا ان کے سارے یہ ریاست چھوڑ دے جو ایمینیس کو ہوا کر رہے ہیں جو ججوں کی دیتوخیری کر رہے ہیں جو پارلیمان کا تقدس معمال کر رہے ہیں جو یہ جنسیوں کے ذریعے بیڑیے بند کے آپ کے گھروں میں گس رہے ہیں ان کے آگے سرنگو ہو جائیں کیونکہ یہ ظالم تھاکتور ہے تم سے تھاکتور کون ہو سکتا ہے پچیس کروڑ پاکستانیوں جس دن کسی ایک دن پچیس کروڑ لوگوں صرف اس نظام پہ ٹوک دو تمہارے ٹوک کے دلیت دب جائے گا وہ جو خان وہ جو جنگ لینے والا شخص ہے اس کو اکیلہ چھوڑ دیئے ہم نے ہم اس جنگ میں آپس کی چپکلش میں کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے یہ آگے نہ بڑھ جائے وزارتوں کا اصول چرمینیوں کا اصول یہ ہو رہا ہے پارٹی کے لوگ یہ کر رہے ہیں اور اس پہ اگر ایک دفعہ پھر نکالنے کا شوق ہے تو پولا کر لو نہ کسی کی دم کی ڈرا سکتی ہے اور نہ پارٹی سے نکالنے کی کوئی دم کی جو ہے نہ پہلے آپ لوگوں نے کیا اور آج میں بتانا چاہتا ہوں بالخصوص کیپکی حکومت کا ہم نے تافز کیا ہے ڈیوینڈ کیا ہے لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کیپکے کے چند وزارہ وہ صرف وزارت کے مزے لٹنے کیلئے کبھی نہیں شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی کے لوگ ترہ ترہ کی الزامات ان پہ در رہے ہیں میں خان سے بھی ملوں گا اور خان کو بتاؤں گا کہ خیبر بخت انخواہ میں پارٹی جو ہے وہ تبکو کر رہی تھی اور میں بھی بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ ان لوگوں کو ہمت کڑیہ ڈالیں گے جو ہمارے گروں میں وردی پین کے گسے ہیں ہم نے تو ان کو وہ باجہ وڑ میں جس ڈی پی او نے مجھ میں گولیاں چلائی تھی آج اس ایس پی پہ شاور لگا ہوا ہے سنے ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں اگر یہی ہماری امیت ہے یہ ہماری خیرہ تھے جن لوگوں کو جینا میں ٹھونس نہ تھا اور پینک نہ تھا ہم ان کو پوسٹنگیں دے رہے ہیں ادھر ایک ایڈیشنل چیف سکتی تھا عربوں کی کرپشن کر کے چلا گیا ہم خاموش نہیں ہوئے سکتے ہیں جو اس نظام میں کیپی میں ظلم کرے گا چاہے حکومت رہتی ہے یا نہ رہے لیکن اگر ظلم کے خلاف ہم نواز شریف انٹ پارڈی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پر کسی بیروکریٹ کسی پولیس والے یا کسی وزیر کو یہ اکنی دے سکتے کہ خیبر پختنخواہ اور بیل خصوص بیٹی آئی کے لوگوں کے حق کے ساتھ دلوار کریں شریف صاحب قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں آخری قیمہ میں میں اتجاج کی قیادت کے بارے میں خان کو کہے چکا ہوں یہ جو اتجاج یہ لولے لنگڑے ہو رہے ایسے کسی اتجاج کا ہی سمیہ نہیں بنوں گا اور اگر اتجاج چاہتے ہو پاکستان کو اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہو پاکستانیوں کو اپنے حقوق کے لیے یلغار کرنا دیکھنا چاہتے ہو جرت بہادری اور ہمت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھ کے ڈاوٹین ظالموں کو چلنج کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو پاکستانیوں جس دن اتجاج کی ذمہ داری سم پی جائے گی پورے پاکستان کو نکالیں گے اور ایک جندہ صرف ایک بات قانون کی اکمرانی حقوق کی بالا دستی ریاست و جمہور کی بالا دستی کی باتیں بات میں ہوگی اب ہوگی شرف ایک بات اوہو جی فری خان نو فری خان نو جس دن آپ لوگ میرے ساتھ اللہ کو کی تعداد میں نکلے تو یاد رکھو آپ کا خان ہوگا آپ کے بیچ ہوگا انشاءاللہ یہ عدالتیں یہ انتظامیاں یہ ادار ان سے کوئی توقع نہیں رہی صرف پاکستانی امام آپ سے توقع ہیں پچیس کروڑ ہو صرف پچیس لاکھ میرے ساتھ نکلو پچیس لاکھ نہیں نکل سکتے ہو پانچ لاکھ نکلو پانچ لاکھ نہیں نکل سکتے ہو دو لاکھ نکلو اگر پچیس کروڑ میں دو لاکھ ایسے بیٹے جنے ہیں ماؤں نے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے اور ہم ہر ظالم کے گریبان میں آت جال سکتے ہیں جس دن یہ دو لاکھ یہ جری میرے ساتھ نکلیں گے وعدہ ہے نہ عدالتوں کی ضرورت ہوگی نہ کسی آگے سر جکانے کی ضرورت ہوگی ہم ہوں گے آپ ہوگا پاکستان ہوگا اور ہم ہوگا پاکستان ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین آج قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کے طور پر آخری روز ہے ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور سیاد ترین دور گزرا ہے یہ پاکستانی عوام صحافی ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ قاضی صاحب کا جو دور تھا اس میں جو فیصلے ہوئے قاضی صاحب نے مطلب جو ان سے ہو سکتا تھا پاکستان کے حق میں نہیں عمران حان صاحب کے بالکل خلاف اور نائنصافی جتنی قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے اتنی آج تک تاریخ میں ایسا کوئی چیف جسٹس نہیں آیا جو جنہوں نے اتنے ظلم اتنی بربریت کی ہو لیکن بلاخر آج آخری روز ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پاکستانی عوام و صحافی اس کو شاہ ترین دور کے طور پر یاد رکھیں گے خاص طور پر عمران ریاض خان صاحب عمران ریاض خان صاحب اغوا ہوئے اس کے بعد جو بھی چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ تھے اس دوران جب عمران ریاض صاحب واپس آئے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلا کر یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ کہاں تھے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ بھی سسٹم کا حصہ تھے سننے میں تو ایسے آ رہا ہے تو ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور کیسا گھترا اور یہ جو آج آخری روز ہے ان کا اس بارے میں آپ کے اندر کیا رائے ہے یہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ